زینب کی گھر پر موجود ہوں اور ان کی والدہ میرے ساتھ ہے لیکن والدہ کی طبیعت بھی اور ان کی ظاہر ہے ان کی تکلیف ان کی ان کا درد شاید ان کو اجازت بھی نہیں دے رہا کہ وہ کسی سے بات کر سکے کوشش کریں گے ان کے پرنسپل ہمارے ساتھ ہیں جو زینب جس سکول میں وہ بچی پڑتی تھی ان کی پرنسپل یہاں پر موجود ہیں دیگر خواتین یہاں پر موجود ہیں ان سے بہت بات کروں گی اسلام علیکم جیس زینب آپ کے سکول میں پڑتی تھی میں ہمیشہ جب ہم میڈیا پر وہ فوٹیج دیکھتے ہیں کہ زینب جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے تو ایک لگے کو فوری طوبہ خیالی آتا ہے کہ یقینا کوئی کوئی جاننے والا ہوگا پھر یہاں آکے پتا چلتا ہے یا لوگوں سے پتا چلتا ہے قبروں میں کہ نہیں کوئی جاننے والا شخص نہیں تھا تو ایک بچی جو اس کو نہیں جانتی تھی تو وہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی میرے خیال کے مطابق بچی مشہ اتنی سمجھدار تھی وہ اپنی ایج سے زیادہ سمجھدار تھی وہ کبھی بھی کسی اجنبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جا سکتی اگر ہم مرے پاس ہوتی ہم بھی اس کو جانتے تھے تو اللہ جانے اس نے کیا اس کو بہلایا ہے کس چیز کا لالچ دیا ہے یا کون سی مجھلے تمہاری ماما آ رہی ہے آ رہی ہے کیونکہ وہ ماما سکتی دنوں سے ضرور ہو گی میرا پورا یقین ہے اس دن کی مجھے ایک بات پہ ہی ہو رہا ہے یہ کی مجھے یہاں پہ چکے اور واقعات ہوتے ہو چکے ہیں لڑکیوں کے کہ آپ نے اس کو یہ باتیں کبھی سمجھائی تھی کہ بیٹا کبھی کس کے ساتھ جائے اب یہ ایک ماہ ہو گیا تقریباً نا اس کو میں بتا رہی تھی میں نے کہا زینہ کا اپنے نا کہیں جانا نہیں وہ دیکھو ٹی وی میں دکھا رہے ہیں بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو آگے سے میری طرف ایسے میری فیس کی طرف دیکھا ہے دیکھے کہتے ہیں پھر ماما وہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا وہ بچے روتے ہیں کہتے ہیں ماما ماما کہتے ہیں وہ نہ مار دیتے ہیں ان کو میں اس بچے کو پکڑا مجھے دیکھا ہے بڑے گوھر سے مجھے اس کا یہ بہت یاد ہے جب ماباب نہیں تھے یہاں پہ بھی لوگ عمرے پہ گئے تھے ان کے بغیر آرام سے رہ رہی کیا بلکل وہ رہ رہی کی درمالے کہتے ہیں اس نے ایک دن کی یاد ہی نہیں کیا بس دو بات ہماری باعتنے میں ہوں گی بات کرتے رہے ہیں تو ہنس کے ماما میں نے کہا زینب دل لگا ہے جی ماما لگا ہے بڑا ہے اس نے ہنس کے کہا ہے ایسے جیسے اس کے فیس پہ کچھ نہیں ہے بڑی ریلیکس ہے پھر میں نے کہا اور کیا حال ہے ٹھیک ہے ماما میرے لئے ناٹ وائز لے آنا